صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے میرے اسلام بھائیو نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور نماز کے اندر تیرہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ان سب کا جاننا ہم پر ضروری ہے ان میں سے ایک چیز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ نماز کی شرط ہے جو ہے استقبال قبلہ یعنی نماز میں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو قبلے کا تعیون قبلے کی درستگی جاننے کے لیے آج ہم آپ کو بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں یہ کیسے جان سکتے ہیں آئیے اس حوالے سے جو دعوت اسلامی کا شعبہ اوقات سلات ہے یعنی نماز کے اوقات کا جو شعبہ ہے اس کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی آئیے وسیم بھائی سے اس حوالے سے معلومات لیتے ہیں سال میں دو مرتبہ ستائیس اٹھائیس میں کو پاکستانی وقت سے دن کے دو بچکر اٹھارہ منٹ اور پندرہ سولہ جلائے کو پاکستانی وقت سے دن کے دو بچکر ستائیس منٹ پہ کسی بھی ورٹیکل شعب کے بننے والے سائے پر سائے کی مدد سے یا کسی بھی لٹکیوی چیز کے بننے والے سائے کی مدد سے ہم بہت سانی قبلہ معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی شعب کا سیدھا کھڑا ہونا آسمان کی جانی بھی ضروری ہے کسی بھی جانی وہ جھکی نہ ہو پیارے اسلام بھائیوں کسی بھی چیز کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ورٹیکل یعنی امودان کھڑی ہوئی یا نہیں تو اس کے لیے اپنے یہ لہے کا لٹو ہے جس کو سال کہا جاتا ہے اس کی مدد سے اپنے جو ہے وہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بلکہ سیدھا ہے یا نہیں اب مقرر وقت پر یعنی ستائیس اٹھائیس مائی کو پاکستانی وقت سے دو پہر کے دو بچکر اٹھارہ منٹ پر اور پندرہ سولہ جولائی کو دو پہر کے دو بچکر ستائیس منٹ پر پاکستانی وقت سے ہم کسی بھی اوبجیکٹ جو کہ اپنے ورٹیکل ہو اس کے شیڈو پر ہم کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے اور اس شیہ کے جانب اوبجیکٹ کی جانب ہم مو کریں تو ہمارا مو آئین کابش شریف کے طرف ہوگا اسی طرح کسی لٹکیوی چیز کے بھی سائے پر اگر کوئی کھڑے ہو جائیں جیسے ہمارے مولانا رضوان مدنی صاحب تشریف فرمائیں تو یہ بھی اب دوری کی جانب رخ کریں تو یہ این کابش رخ ہوگا الحمدللہ ہمارے سامنے سہرہ مدینہ کی عظیم شان مسجد بھی ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا رخ جو ہے وہ بالکل درست تھے اور مسجد بھی الحمدللہ اپنے درست خطوط پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے پیارے اسلام بھائیوں اگر مسجد کے رخ میں یا گھروں میں جو قبلہ رخ آپ نے پہلے نمازیں پڑھی ہوں ان میں اگر اپنے تھوڑا بات آپ کو فرق دکھائے دیئے تو آپ پریشان نہ ہوں الحمدللہ شریعت متحرہ میں بہت آسانیاں ہیں اور این قبلہ رخ سے 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ کے اندر اندر جو نمازیں پڑھے گئیں وہ سب درست ہو گئیں پیارے اسلامی بھائیوں کیا یہ سارے احتمام کی ضرورت تھے تو ابھی ہم ایک سہرہ میں موجود ہیں اس لیے ہم یہ سارے احتمام کرنے پڑے ورنہ مساجد میں گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ہی سے ورٹیکل کھڑی بھی ہوتی ہیں آپ کے دیوار کا کنارے سے بھی ہو سکتا ہے سائے بند رہا ہو یہ دیوار کا کنارہ بھی ورٹیکل مستری حضرات بناتے ہیں گھر کے دروازے سے دروازی کی چوکھٹ سے سائے بند رہا ہو کھڑکی سے سائے کمرے کے اندر آ رہا ہو یا کوئی کھمبا لگا وہ اپنے ورٹیکل ہی لگا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو قبلے کا شناخ کا ذریعہ بن جاتی ہیں یعنی صورت خان کعبہ کے اوپر ہوتا ہے اب آدھی دنیا میں جہاں جہاں دن ہے وہاں پر اپنے جو ہے ہم اپنے ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ ہم سمت قبلہ ایکوریٹ معلوم کر سکتے ہیں اچھا وسیم بھئی یہ تو ہو گیا دو بچ کر اٹھارہ میٹ پاکستان کے لئے اب کوئی ہندوستان میں کوئی بنگلہ دیش میں کوئی امریکہ میں کوئی افریقہ میں یہ چلیں ہر جگہ تو دن نہیں ہوگا جن جگہوں پر دن ہوگا اس وقت تو ان کے لئے کیا ہے کہ وہ جی ایم ٹی کے حساب سے اگر وہ اپنا ٹائم کا حساب کتاب کرنا چاہیں کہ ہم اتنے بجے وہ سورج کے دریعے اپنا قبلہ معلوم کر سکتے ہیں تو وہ کیا کریں پیارے سنہ بھائیوں سورج ستائیس اٹھائیس مائی کو گرنوچ مین ٹائم کے مطابق صبح کے نو بچ کر اٹھارہ منٹ اور پندرہ سولہ جولائی کو گرنوچ مین ٹائم کے مطابق جو ہے وہ نو بچ کر ستائیس منٹ پر خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا اب دیگر ممالک والے یہ دیکھ لیں کہ ان کا جی ایم ٹی سے ڈیفرنس کتنا ہے اور اتنا وہ جو ہے پلس مائنس کر کے اپنی ممالک کے میاری اوقات حاصل کر سکتے ہیں